موسیقی 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 اور خرگون میں پسٹل کے ساتھ ایک شخص کو اریسٹ کیا گیا اوید دیسی پسٹل لے کر یہ گھوم رہا تھا زندہ کارتوس کے ساتھ اس کے پاس سے دیسی پسٹل زبط کی گئی پسٹل سے دھمکانے کی شکایت ملی تھی اور نابالک ساتھی بھی پولس کی گرفت میں ہے دراصل بزرگ کی آپ کو بتا دیں کہ آروپ ان پر ہے کہ ایک بزرگ سے سونے کی چین چھیننے کی کوشش کی گئی تھی سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی تصویر بھی قید ہوئی تھی اور اب کاربائی کی گئی ہے گرفتاری کے بعد ان کے پاس سے اوید دیسی پسٹل اور کارتوس برامت کیا گیا تھا دراصل ایک نابالک بھی اس کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے جندہ کارتوس کے ساتھ دیسی پسٹل کے ساتھ اسے زبط کیا گیا اوید دیسی پسٹل لے کر یہ گھوم رہا تھا ہرگون سے پورا معاملہ سامنے آئے جہاں پر پسٹل لے کر ہم کارے کی شکایت میں بھی تیک بزرگ سے سونے کی چین چھیننے کی کوشش نہیں گئی تھی آشتوش کیا جانکاری ہے اس پورے معاملے میں آشتوش میں بتانا چاہوں گا یہ بڑھوہا شہر ہے بڑھوہا شہر میں پولیس نے آوید جو بارہ بور کا پوشٹل ہے اس کو لیتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ایک نابالک کو بھی گرفتار کیا ہے اور ٹی آئی جو ہے تھاکورن سے ہماری بات چیٹی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بڑھوہا سے آزتاً بڑھوہا سے چھوڑی کے ایک موٹر سائکل بھی اس کے پاس سے بڑھوہ دوئی جندہ کاردوس کے ساتھ ایک بارہ بول کی عوید پشٹل بھی بڑھوہ دوئی ہے اور ان سے پوشتاچ کی جارہی ہے بتایا جارہا ہے کہ بڑھوہا میں دن دار ہے شکروبار کو ایک بجرگ مہلا گھر کے باہر بیٹی تھی انہوں نے سونے کی چین چھیننے کا بھی پریاد کیا تھا جو سی سی ڈی وی کیمرے میں بھی بادمات قید ہو گیا تھا تو پولیس نے بھی ان کو حرافت میں لے لیا بائی بھی جبت کی پشٹل جبت کی اور ان سے پوشتاچ کر رہی بہت شکریہ آپ کا اور بڑھتے آگے ٹیکم گڑھ میں ڈاکٹر نے سوسائیڈ کر لیا دراصل گولی مار کر آت مہتیا کر لی اپنی ہی لائسنسی بندوق سے خود کو گولی مار لی جتارہ سواس سکیندر میں وہ تینا تھا اور معاملے کی جانچ فیلال پولیس کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ داکٹر نے خود کو گولی مار لی اور خود پر لائسنسی بندوق کا استعمال کر آت مہتیا کر لی داکٹر نے جتارہ سواس سکیندر میں تینات تھے داکٹر آخر ایسے کیا حالات بنے کہ اسے سوسائیڈ کرنا پڑا اس پورے معاملے میں آگے ڈیٹیلز آپ تک پہنچ رہیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ ٹیکم گھڑ میں داکٹر نے سوسائیڈ کر لیا اور خود کو گولی مار کر آت مہتیا کر لی اپنی ہی لائسنسی بندوق سے خود کو گولی مار لی جتارہ سواس سکیندر میں تینات تھا بڑھتے آگے ہردہ میں پھل ویپاری اشوک پاہوجہ نے سود کھوروں سے پریشان ہو کر آت مہتیا کر لی جہر کھانے کے بعد ویپاری کو جلا اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں علاج کے لیے اندور لے جاتے سمیں اشوک پاہوجہ کی موت ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ ویپاری اشوک پاہوجہ نے بیاج پر سود کھور سے پیسے لی ہوئے تھے جہاں سود کھور ویپاری اشوک پاہوجہ پر بیاج کا پیسہ لوٹانے کا دباو بنا رہے تھے جس سے پریشان ہو کر ویپاری نے جہر کھا کر آت مہتیا کر لی میرے بڑے بھائی ہیں اشوک کمار پاہوجہ اور میرا بھی بھلکہ بیوستہ ہے گھنٹا گھر چو کھڑ رہا تھا ہمارے بڑے بھائی کو بہت رسوک داروں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا اور بینکوالوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا چو پریشان کر دیا تھا شر بس کر جا کر جا لیا تھا انہوں نے چال لاکھ روپے کر جا لیا تھا چال لاکھ ان کو دے دیئے تھے دیڑ لاکھ روپے کر بھی آج کے لیے پریشان بنا رہا تھے پھل بھی اپاری تھے اشوک پاہوجہ نام تھا ان کا یہ پرسوک روز اٹھائیس تاریخ کو پاجن کی سکایت پاجن بھاگا بھڑتی ہوئے تھے جن کا علاج ہے تو ریفر کیا گیا تھا جن کی راستے موز ہو گئی تھی تو جنہیں واپس لیا گیا تھا ان کی مر کاروائی کر بیوشنہ کی جا رہی ہے اور چھترپور سے بڑی خبر سامنے آئی جہاں پر ٹاور پر چڑھے شخص کو پولیس نے ستانی لوگوں کی مدد سے سرکشت نیچے اتار لیا ہے ایس ڈی او پی کی موجودگی میں قریب تین گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد شخص کو نیچے اتارا گیا اور طلب ہے کہ پیڈیت شخص کے ساتھ برا برطاو کرنے اور انیتک گتی ویدھیوں میں شامل تین دوشی آرکشک کو ایس پی نے لائن حاضر کیا ہے ایک شخص جو کہ پولیس کی بر برطا کے چلتے ناراض ہو کر ٹاور پر چڑھ گیا تھا تھانے میں ایک پرکن قائم گوا تھا دارہ 327 سے جس میں بورے اور دیپک چورسیا آروپی تھے یہ جو ٹاور پر چڑھے تھے ان کے چاچا بھرت چورسیا ہیں کل پولیس ان کے ہاں پر گئی ہوگی اور دیپک چورسیا کو تلاس کرنے کے لئے تو ایسا ان کا کہنا تھا برطا کیا جیگا کہ ہمارے ساتھ وہاں پولیس نے اس کو پکڑنے کے دوران بہت آودرتا کی اور تھانہ چھتر میں جو ہے سختے کی گتی ویدھیوں کو لے کے لئے ان کی سکایت تھی تو ان کو ساما جک اور راجنے کے برطیوں کی ساہتہ سے ان کو سمجھا کر کے اور ان کی ماہوں کا نظر کل پولیس حدیق شکمہ حدیق سے بات کرا کر کے کیا گیا ہے جس میں تین آرکھ شکمہ کو پولیس دیکھ چھتر مہودے کیانیس سے یہاں سے لینے ٹیچ کیا گیا ہے تھانے سے ہٹایا گیا ہے اور تتیہ سے بڑی خبار عوید ریت خننپار پولیس اب سخت ہے دراصل رام گھاٹ میں عوید ریت خننپار کارروائی کی گئی پولیس کو دیکھ ریت مافیا بھاگے موقع پر ندی میں دو پندبی ملے دونوں پندبیوں کو پولیس نے جلایا انہاو تھانا پولیس کی بڑی کارروائی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے دونوں پندبیوں کو پولیس نے جلا کر نشت کر دیا اور ان کا استعمال کیا جا رہا تھا ریت مافیاں کے دوارہ مرہنہ میں دو الگ الگ لوگوں سے لوٹ سبزی لے کر جارے چارہ کو سے لوٹ کا ماملہ ہتھیار کے دم پر دو لوگوں کو لوٹا سبزی لے کر سبل گڑ جا رہے تھے چالک پیڑیتوں نے پولیس سے لوٹ کی شکایت کی اور جانچ کے بعد کارروائی کرنے کارروائی کرنے کا آش اور سامان ہائی ٹینشن لائن کی چھپیٹ میں شخص آیا بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کام کر رہا تھا اور کجلی کھیڑا کا رہنے والا مرے تک بتایا جا رہا ہے انائیت پور پولیس اس پورے معاملے میں کام کر رہی اور انائیت پور پولیا کے پاس یہ حادثہ ہوا تھا جہاں ایک شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کام کر رہا تھا اور اس کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی شہیڈول میں معصوم کی موت کے معاملے میں دگنا کپرتہ کے چلتے سوال اٹھ رہے ہیں دراصل دگنا کپرتہ سے معصوم کی موت ہو گئی شہیڈول جلا اسپتال کی یہ گھٹنا ہے اکیس دسمبر سے معصوم کا اسی دگنا طریقے سے علاج چل رہا تھا جس میں معصوم کو داغ لگائے جا رہے تھے گرم لوہے سے جس میں داغ لگائے جاتے ہیں جلایا جاتا ہے پی آئی سی او میں معصوم کو بھرتی کرائے گیا شہیڈول جلا اسپتال کی یہ پوری گھٹنا بتائے جارہ یہ پریجنوں نے معصوم کو دگوایا تھا ڈیڑھ مہینے کے معصوم کی ایسے میں موت ہو گئی رتلا میں ایک پرانے بیباد میں ایک شخص کی ہتیا کر دی گئی اور کانچ پھوڑنے کو لے کر یہ پرانا بیباد ہوا تھا بتایا جارہا ہے جس میں یوک کی جان چلی گئی گھٹنا شیرپور گاؤں کی بتائے جارہی ہے جہاں آروپی اور مرد تک دونوں ایک ہی پریوار کے بتائے جارہے ہیں وہیں پولیس نے پورے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کیا بڑھتیاں گے ان دور میں ویاپاری نے بنایا بندھک ویاپاری نے ہم مال کو بندھک بنا لیا دراصل ساتھیوں کے ساتھ بے رحمی سے مارپیٹ کی چار لوگوں پر پولیس نے معاملہ درش کیا ہم مال پر چوری کا آروپ لگا کر بندھک بنایا دیپاری نے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے خوب پیٹا چار لوگوں پر پولیس نے اس میں معاملہ درش کر لیا ہے اور دیکھیں تصویریں بے رحمی سے اس ہم مال کو پیٹا گیا جس کے شریر پر چوٹ کے گہرے نشان بھی دکھائی دے رہے ہیں حالکہ یہ تصویر ہم آپ کو درش کیا ہے اور اس پورے گھٹنا کرم کے سامنے آنے کے بعد جس قدر بیاپاری حیوان بنا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تصویر کو دیکھ کر ہماری سکال جیو تھی سا میں ان نے بولا میرے گاڑی ہے کےچپی پاللاب ہے تو میں نے گئی کہ کتی ہم مالی دو کہ یہ ہمٹاک پال بھائی چار سو روٹیا دیں گے تم کو اور خود کی گاڑی دیں گے تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے اور تم پر ہی دھر پہنچ جانا تو میں نے گئی ٹھیک ہے اور میں نے ساتھ ہزار روٹیا رکھے تھے ساتھ میلے اور آدھا ہمیں گھاڑ دکھنے اور خبر بھینڈ سے جہاں شوچ کے لیے گھر سے نکلی لاپتہ ساتھ ورش یہ نابالک بچی کو پولیس نے بارہ گھنٹے میں کھوج نکالا گمشدہ بچی کو پا کر پریجنوں کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے پریجنوں نے بتایا کہ ان کی ساتھ ورش یہ بچی شوچ کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی لیکن باپس نہیں لوٹی اور بچی کو سکشل پا کر پریجنوں نے بھینڈ پولیس کا آبھار چتایا ہے ان دور میں ایک خبر کا اثر ہوا جہاں بڑا اثر خبر کا ہوا دراصل کار چالک کو بھری پڑا ودیشیوں کو تفریح کرانا چار آزار پانچ سو روپے کا چالان کٹا گیا کار کو ضبط کر لیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں تصویریں یہ ہم نے تصویر آپ کو دکھائیتی ودیشیوں کو کار کے اوپر بیٹھا کر تفریح کروا رہا تھا آروپی اور دیکھیں کار کو موڈیفائی کیا ہوا ہے جو کی غیر قانونی ہے اور کار کے اگلے حصے میں کسی بھی طرح کا بیریئر بمپر لگانا بلکل غیر قانونی ہے اور کار کی چھت پر بیٹھا کر ودیشیوں کو سیر کرانا تو بلکل ہی غیر قانونی ہے اور دموہ میں ٹرک ڈرائیورز نے جام لگایا دموہ چھترپور ہائیوے پر کار نیم واپس لینے کی مانگ کی ہے اس میں املائی میں ٹرک ڈرائیورز کا یہ زوردار پر درشن ہوا اور نئے سال کو لے کر آگر مالوہ کے نلکھیڑی ستمہ بگلا مکھی مندر میں تیاریاں کی جا رہی ہیں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی دیش بھر سے لاکھوں لوگوں کے پہنچنے کی سمبھاونا ہے اور لوگوں کو جلد درشن ہو سکے اس کے لیے وشیش پربندھ کیے گئے ہیں وہیں ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے گر بھگرہ میں درشن اور پوجہ پر پرتبندھ رہے گا اور اب دکھاتے ہیں خبریں 2020 اندھا